دو چھٹکی حلدی کے ساتھ میں ایک چھٹکی کالی مرچ اور پھر دیکھئے چمدکا حقیقت میں واقعی چمدکار دکھانے والا فارمولا ہے یہ دیکھنے میں دو معمولی چیزیں ہیں جنہیں ہر انسان جانتا ہے حلدی اور کالی مرچ لیکن یہ ملنے کے بعد میں کیا چمدکار کر سکتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج ہم اس چمدکار کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ صرف دو چیزیں آپ کی کون کون سی بیماریوں کو آؤٹ کر سکتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے آخر یہ چمدکار ایک وارمولا یہ جادوی فارمولا کیا کام کرے گا سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ حلدی اور کالی مرچ جس کو لوگ ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں یہ آخر ہے کیا چیز تو حلدی کے بارے میں اگر میں بتاؤں آپ کو تو حلدی یہ ایک ایسا تطوہ ہے جو آپ کے مسالوں میں آپ کے گھر میں لگ بگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور زمانہ قدیم سے ہزاروں سال سے حلدی کا استعمال ہوتا رہا ہے کھانوں کے اندر ہوتا ہے وجہ کیا ہے اس کے اندر کلشیم ہے اس کے اندر پروٹین کی مادرہ بھی ہے اس کے اندر انٹی اکسیجنٹس بھی موجود ہیں اس کے اندر انٹی سیپٹک انٹی بائیوٹک گھن بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر ایک ایسا تطوہ موجود ہوتا ہے جو بڑا ہی کمال کا ہے جو دوسری چیزوں سے ہمیں نہیں ملتا وہ کیا ہے وہ ہے کرکیوم جو یہاں کرکیومن ایک ایسا تطوہ ہے جو آپ کی ایک خاص طرح کی بیماریوں کے لئے وقت سے آپ کے جسم کوئی رکشہ کرتا ہے یہاں تک کہ کینسر کو شکاؤں سے لڑنے کے لئے کرکیومن کا رول اتنا زبردست ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی آئیورویدک آشرم ہیں جو لوگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہاں وہ حلدی کا استعمال ضرور 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 کرتے ہیں کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ حلدی کے اندر کرکیومن ہوتا ہے اور کرکیومن کینسر کو شکاؤں کو ختم کرتا ہے یہ آپ نے الگ بات ہے کہ سنا ہوگا کہ کرکیومن کو یعنی حلدی کو چھاچ کے ساتھ لو دودھ کے ساتھ لو یا گوہ موتر کے ساتھ لو تو یہ الگ بات ہے کہ آپ نے الگ الگ جگہ الگ الگ بات سنی ہوگی لیکن آج حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سا وہ تک تو ہے جس کی وجہ سے حلدی کا استعمال کینسر کے مریضوں پر کیا جاتا ہے وہ ہے کرکیومن اب ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے حلدی والا دودھ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا جب بھی کسی کے چوٹ لگ جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے اس میں گروسہ اور لاتیں زیادہ لگ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حلدی والا دودھ پلاؤ اور پلائے جاتا ہے زمانہ نائے قدیم سے بہت وقت سے یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی چوٹ لگ جائے تو حلدی والا دودھ دینے سے بائدہ ہوتا ہے وجہ یہ انٹی اکسیجنٹ ہے انٹی انفلمیٹری ہے شریر میں کہیں بھی سوجن ہو اندروں نے ٹیشوز پر سوجن ہو اس کو یہ بکھیرتی ہے سوجن کو اور درد میں تسکین دیتی ہے اس کے علاوہ اس کا خاص گن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ کو پتلا کرتی ہے تھن کرتی ہے اب کیوں حلدی کے ساتھ میں ہم نے کالی مرچ کا ذکر کیا یہ بھی بات سوچنے والی اب اس کی دوسری یعنی کہ اس فیملی کے دوسرے ممبر کو جان لیتے ہیں یعنی آج کا جو یوگ ہے آج کا جو آپ کا فارمولا ہے اس کا دوسرا جو ممبر ہے وہ آپ کی کالی مرچ ہے کالی مرچ کو تب یونانی میں فلفل سیاہ کے نام سے جانا جاتا ہے فلفل سیاہ اور اس کا جو لاتینی نام ہے بارٹنیکل نام ہے وہ ہے پائپر نائی گرم یہ کالی مرچ بلیک پپر غزب کی چیز اس کے اندر کوپر موجود ہے اس کے اندر مگنیز موجود ہے اس کے اندر مگنیشن موجود ہے اس کے اندر آئرن موجود ہے اس کے اندر سیلینیم موجود ہے اس کے اندر بے پناہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آخر وجہ کیا ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ جوڑ دیا جیسے اس کے اندر حلدی کے اندر کرکیومن ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کی کالی مرچ کے اندر پائیپرین ہوتا ہے اب یہ پائیپرین کرتا کیا ہے کالی مرچ کا استعمال بھی آپ کو دھوڑا سا بتا دیتے ہیں دیکھیں کالی مرچ آپ کے ڈائیجسٹس سسٹم کو بہترین کرتا ہے اس لیے کھانوں میں کالی مرچ کو ڈالا جاتا ہے کالی مرچ آپ کے ذہن کو تیز کرتا ہے کالی مرچ آپ کے کولیسٹرول کو LDL کو جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا اس کو گھٹاتا ہے کالی مرچ آپ کے خون کی رگوں میں چکنائی جمنے سے یعنی فیٹ جمنے سے یا کولیسٹرول جمنے سے روکتا ہے آپ کے بوڈی کے اندر انٹی ٹاکسن کا بھی کام کرتا ہے کالی مرچ اور کالی مرچ کے اندر جو پائیپرین ہے یہ آپ کے پاچن کو درست کرنے کے لیے کام کرتا ہے لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیا آج یہ سننا بہت ضروری ہے دیکھیں پائیپرین یعنی کالی مرچ کالی مرچ کا جو استعمال ہے پائیپرین کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں باقی تو سارے انٹی اکسیڈنٹس کے اندر موجود ہیں کاربوہائیڈرٹس بھی اس کے اندر موجود ہیں لیکن بہت چھوٹی مقدار میں بہت چھوٹی ماطرہ میں اب بات کریں دیکھیں کالی مرچ ایک ایسا تطو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یونانی فارمولوں کی اگر ہم بات کریں تو یونانی فارمولوں میں بہت ساری دبائیاں ہوتی ہیں ساتھ میں کالی مرچ بھی لگائی جاتی ہے وجہ کیا ہے کالی مرچ جو ہے وہ زہروں کو کٹ ہے زہروں کو کٹتی ہے ساتھ میں کالی مرچ جو ہے آپ کے دباؤں کے اثر کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہے دس گناہ تک بڑھا دیتی ہے لیکن 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 اب خاص بات کیا ہے کیوں ہم نے حلدی کے ساتھ میں کالی مرچ کو ملائیا تو کیوں ملائیا یہ سنیے دھیان سے دیکھیں حلدی کے اندر کرکیمن ہوتا ہے اس کے اندر انٹی آکسیجنٹ بھی ہے کلشیم بھی ہے اور یہ ہمارا انٹین ایفلیمیٹری کا بھی کام کرتا ہے اب ہمیں حلدی کو بوسٹ کرنا ہے پلس پائپرین سے بھی کام لینا ہے تو ہم نے کیا کیا جہاں دو چھٹکی حلدی دودھ کے ساتھ میں ملائی وہیں ایک چھٹکی ہم نے کالی مرچ کی ڈالتی اب کیا ہوگا یہ سننے والی بات ہے جہاں کالی مرچ دوسری دواؤں کے اثر کو دس گناہ بڑھاتی ہے وہیں کالی مرچ آپ کے کرکیمن کو دو ہزار گناہ بڑھا دیتی ہے دو ہزار گناہ زیادہ بوڈی کے اندر ایسی ایسی فلیکسیبیلٹی یا ایسی سمتہ اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے اس کو سوکنے کی شمتہ پیدا کر دیتی ہے کہ کرکیمن سے دو ہزار گناہ یعنی کہ اگر آپ صرف حلدی کا پورڈر استعمال کرتے ہیں تو کرکیمن آپ کو ون ملتا ہے ایک ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں کالی مرچ کا تو دو ہزار گناہ زیادہ آپ کی بوڈی کو کرکیمن اس سے حاصل کر لے گی آپ بھی جائیں گے کہ بھئی ایک گرام ہم نے کرکیمن لیا تو کیا یہ دو ہزار گرام ہو جائے گا دو ہزار گرام یعنی دو کلو کرکیمن کیسے پہنچ جائے گا بھئی لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں جتنی بھی مطرہ آپ کسی بھی چیز کی فوڈ کی لیتے ہیں وہ سارا کا سارا آپ کی بوڈی ایبزورب نہیں کرتی ہے بلکہ بہت اس کا پار کافی پار اس کا ویسٹ میٹریل کے روپ میں نکل جاتا ہے یہ آپ کی ایبزوربشن پاور پر کرتا ہے کہ بوڈی کے اندر آپ کی آتوں کے اندر ایبزوربشن پاور کتنی ہے اور کتنی اچھی طرح سے وہ سوکتی ہیں ضروری چیزوں کو ضروری چیزوں کو تو وہ سوکنے کی پاور کو بڑھاتی ہے نہ کہ آپ کی کرکیمن کی ماترہ کو بڑھائے گی بلکہ سوکنے کی پاور کو بڑھائے گی یعنی کہ اگر آپ کی آپ کے کرکیمن جو ہے آپ کا ایک پوائنٹ اگر کرکیمن آپ کی آتے سوک نہیں تھی تو وہ دو ہزار پوائنٹ تک آپ کے کرکیمن کو سوک لیں گی اور آپ کے بوڈی کو کام میں لگا دیں گی تو ایسے لوگ جن کے اندر کینسر کی کوئی شکاہیں موجود ہیں وہ لوگ کرکیمن کے ساتھ یعنی حلدی کے ساتھ میں ایک چھٹکی کالی مرچ جس کے اندر شاید دو کالی مرچ آئیں گی پیس کے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو دو کالی مرچ کا پورڈر آئے گا ایک چھٹکی میں اس کو آپ ڈال کر استعمال کریں اور پھر دیکھئے شریر کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی روگوں سے لڑنے والی شکتی یعنی روگ پرتیرودک شمتہ روگ پرتیرودک شمتہ آپ کی ایمیونٹی پاور آپ کی ایمیونٹی پاور بھی دو ہزار گنا بوسٹ ہو جائے گی یعنی کہ جب حلدی کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ایمیونٹی پاور بڑھانے کے لیے تو جتنی حلدی کے تطویوں کو اس کے پائدوں کو آپ کی بڑی چوستی ہے ابزورب کرتی ہے اس یہ کالی مرچ ڈالنے کے بعد میں دو ہزار گناہ زیادہ آپ کی بڑی اس سے کام لے لے گی اور آپ سوست ہو جائیں گے آپ کے اندر ایمیونٹی پاور بوسٹ ہو جائے گی آپ کی اور آپ بیماریوں سے لڑ پائیں گے تو دوستو صحت کے لیے کہیں بھی جب بھی آپ حلدی کا استعمال کریں تو پھر اس کے ساتھ میں کالی مرچ کا استعمال کبھی مت پھولی ساتھ میں ہم نے آپ کو کالی مرچ کے اور حلدی کے الگ الگ فائدے بھی بتائے ہیں وہاں آپ ان کو الگ الگ بھی استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح کی جینکاری ہم لے کر آتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا بہت اچھے فارمولے بھی ہم آپ کو دیتے آئے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو دیتے رہیں گے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اپنے بھائی ڈاکٹر اثر شیروانی کو السلام علیکم